اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو اور اس کے لیے جو دلائی دیئے وہ لوگوں کے لیے اتنے کنگنسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے لاہور میں پجاب میں جہاں بھی رہ زیادہ بقت گزرتا ہے دلائی کیا تھے خدا کے بندوں حدیث موجود ہے آلنو حاضر نکاح وجعلوہو فی المساجد تلمزی شریف کی روایت نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو کیا ہو گیا علماء کو کہاں چھپا رہے ہیں اس حدیث کو یہ میں مانتا ہوں علماء کا قول ہے میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل عمر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے فرض کرنے کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے ہے تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے ہیں اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی charity begins at home جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا انیس سو تے ہتر میں سرگوہ بھی ہمیں جانا تھا چار آدمی ہم گئے تھے جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی اور وہاں مسجد میں نکاح اور ہم نے وہاں کوئی دعوت اتام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوں ہم لاہر سے آ رہے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھ کے میں مان رہے ہیں کھانا کھا لیں کوئی وہاں دعوت اعمومی نہیں ہوں نکاح مسجد میں ہوگا اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں وہاں تقریر میں نے کی لیکن پھر وہاں بھی ایک جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مورانہ مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ تھے وہاں بھی ایک مفتی محمد شفی صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے دو بیٹے مفتی آنے شہر کہلاتے تھے وہ بھی موجود تھے میں نے نکاح ان سے پڑھوایا لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا اس کام کی حمد صرف آپ میں تھی ہم نہیں کر سکتے یہ حمد مجھے کیا ہے مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے ہوں دہات میں تو کمی کاری یا ایسے ہاری ویسا مولوی فصل پہ کچھ دانے دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے شہروں کے اندر بھی مسجدوں کے علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت لیکن مساجد کی مجلس منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا کیسے کہیں گے یہاں آؤ میں نہیں آنگا تمہارے آنکہ پڑھانے کے لئے کیسے کہیں گے حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی احساس کیا انہوں نے یہ واقع تھا بات صحیح پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا وہ انتظار نہیں کرے گا کہ اثر کا وقت تھا لکاہ کا بیٹھے مولوی صاحب ابھی عزبارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئے بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور کیا ہوتا اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ پادری کے سامنے کھڑے ہو کب اجاب و قبول کرو بہرحال چرچ کی یہ حیلیت آج تک ہے ہمارے حال نہیں ختم مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت تیسری بات میں نے یہ ارز کی کہ دیکھئے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا ایک خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شہادتیں اور برکات عطا فرما وہ دعا کا ماہور ہوتا ہے آپ نے عالی ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیئے اور فرش میں آپ نے کالین بیشا دیئے سوفے لگا دیئے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سیگریٹے پی جا رہی ہے دعا ہے کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ بولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہ کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتے ہیں دعا مانگ لے دعا کے خاک مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کے طرف تمجہ ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہٰذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو آخری چیز اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے زمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ کالین مگائے گا وہ کرسیاں مگائے گا وہ سوفے لگائے گا رات ہے تو کنکمے لگائے گا بجلی کتنا خرچہ ہوا مسجد میں بھی بھائی کالین بھی بچے ہوئے مسجد کے اندر کوئی شادگی ہے مسجد میں اوپر پنکے بھی لگے ہوئے مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرتا بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لے دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے وقت پر کوئی دعوت نہیں قطعی ثابت نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی اف ریلیف کے ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئے اور بچے جو ہے مانوس ہو جائے تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ لختے جگر مورے چشم آج گھر سے نکل رہے ہیں ماں ان کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں مہن بھائی رو رہے ہیں دولہن رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے اور پھر دیکھئے تماشا نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور برگ کلاو کس سے کھائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں برگ کلاو اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں باٹھ سکتا تھا یہ کیا ہے یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گڑڑڑ ہو گئے لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے نا انتہائی ناماقول بات میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے دعوت ایک ہے ولیوہ اس کے لئے حضور نے اتنی تاقید فرمائی اولیمو یہ احادیث ہیں اولیمو ولو بشاپن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور بکریوں پالتے تھے ریور ہوتے تھے ایک ہی بکری ہے تو وہی زبا کرو گوشت پکاؤ کھلاو یہاں تک دعوت ازا دعیہ اہدکم الولیمت فلیاتہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیں اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک نقصہ سامنے آتا ہے بے ستام اتاب الولیمہ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں وریموں کو نہیں بلائے جاتا یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھیلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اب آپ کو رشتہ داروں کو خرابت داروں کچھ نہیں کر دیں لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹھوڑا اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلائے جائے اور اس کے رسول کے حکم کی صلاح فرزی کرے یہ تاقید ہے اور یہاں تک تاقید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لئے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھالو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوتِ ولیمہ پر اتنی تاقید ہمیں کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا بخل سے کام لیتے